بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی حسداللہ شہباز آپ کل بھی موجود ہیں مرسد آج بھی موجود ہیں آپ حسد الحدیث ہیں سینئر مفتی ہیں جامت رشید کراچی کے ساتھی ساتھ آپ ماہر فلکیات بھی ہیں اور دوسرے معزز مہمان مرسد مفتی عابد شاہ صاحب موجود ہیں آپ سینئر مفتی ہیں جامت رشید کراچی کے اور جامت رشید کے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں اور ساتھی ساتھ حلال فوڈ کے حوالے سے ہم ماہر تسلیم کیے جاتے ہیں تیسرے اور آخری معزز مہمان مفتی مران مجید صاحب موجود ہیں آپ سینئر رشید کراچی کے سینئر فیکلٹی ممبر ہیں اور ساتھی ساتھ آپ نے آئی بی اے کراچی سے ایم ایس ایکنومکس میں کر رکھا ہے اپنے تمام معزز مہمانان کے شکریہ ایک ساتھ پہلا سوال مفتی حسداللہ شہباز صاحب یہ خدمت میں رکھتے ہیں محمد مبشیر صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں کیا لڑکیوں کو قرآن مجید حفظ کروانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس لئے نہیں کروانا چاہیے کہ وہ شادی کے بعد اس کو یاد نہیں رکھ سکتے اپنے مصروفیات کی وجہ سے تو اس کی ذرا سی وضاحت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دو نقطے نظر ہیں بعض ذرات کو یہی خیال ہے جیسے کہ آپ نے مزی پر گفتی اسوال کے اندر کیونکہ وہ جب بڑے ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ بہت سارے پاکی کے پاکی کے مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے کافی دن ایسے گزرتے ہیں جس میں بانتا ہوتے نہیں پڑ سکتے لہذا ان کو حفظ نہیں کروانا چاہیے ایک نقطہ نظر یہ ہے لیکن بعض ذرات کا خیال یہ ہے کہ حفظ بہرحال اس میں دو نقطے نظر ہیں پہلا نقطہ نظر تو یہ ہے جیسے کہ سوال میں ذکر کر دیا کہ کیونکہ ان کے بعد میں جا کے پاکی نہ پاکی کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کے لئے دور کرنا اور منزل دوراتے رہنا مشکل ہوتا ہے لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جب بچی کو اگر وہ اس کا حافظہ اچھا ہے اور وہ متعقض ہے اور قرآن مجید کو حفظ کر سکتی ہے اور بعد میں یاد بھی رکھ سکتی ہے اس کی استعداد اتنی مضبوط ہے تو اس کو حفظ کروا دیا جائے کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ آئندہ کے لئے اس کے اندر دینداری پکی ہو جانتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے گویا کہ دینداری پر قائم ہی رہے گی وہ سمجھو کہ بلا اختیار اس کو دینداری میں گزنا پڑے گا کیونکہ جو بھی آدمی اس کو حافظہ صاحبہ بکائے گا تو اس کو اس بات کی یاد دہانی ہوتی رہے گی کہ مجھے دین کے اوپر چلنا ہے تو لہذا دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ اس کی دینداری کو مضبوط کرنے کے لئے اس کو حفظ کروا دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے تو مرضی ہے بچے کی استعداد کو دیکھ لیے جائے اگر اس کی استعداد کمزور ہے ذہن اس کا کمزور ہے تو نہ کروا جائے اگر ذہن مضبوط ہے تو کروا دیا جائے امام سجدہ صاحب کے لئے سلام پھیرتا ہے اور مضبوط نے بھی یہ جانتے ہوئے کہ میری رکعت واقعی ہے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی اور اسے لوٹانی پڑے گی یہ مضبوط اگر پوچھ جائے کہ میں مضبوط ہوں اور سلام پھیرتے تو کس طورت میں تو اس کی نماز میں بھی بڑھتا ہے لیکن اگر وہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ مضبوط ہے اور وہ امام کے ساتھ شاہب کے لئے اس کی سلام پھیرتے جزاکم اللہ جی اور عبدالوکار صاحب ہندوستان سے پوچھ رہے ہیں اور یہ سوال ہو چکا ہے ویسے پہلے مفتی مران مجید صاحب اگلا سوال ہے محمد رفیق بٹ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں صلاة الحاجت کا طریقہ کار کیا ہے اس کی ذرا سی وضاحت فرما دیں مفتی صاحب پہلے آپ کی خدمت میں رکھا ہے صلاة الحاجت کا کیا صحیح طریقہ ہے اس کی ذرا سی وضاحت فرما دیں دیکھیں صلاة الحاجت بھی نفل نمازوں کی طرح نماز ہے اور اس کو بھی نفل نماز کی طرح ہی پڑھا جائے گا اور البتہ ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے کوئی حاجت درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے پھر اتمنان کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد حمد و صلاة کے بعد ایک حدیث میں ایک عربی کی دعا وارد ہوئی ہے وہ پڑھے اور پھر اس کے بعد جو بھی دعا ہے تو وہ مانگے تو یہ اس کا مسنون طریقہ ہے جزاکم اللہ علیہ وسلم امجد نظیر صاحب لاہور سے سائل ہیں مفتی صدی اللہ شاہبہ صاحب کیا اہل بیت حضام یا دوسرے صحابہ کرام کے لئے علیہ السلام کہنے کی گنجائش ہے دو الگ باتیں ہیں ایک ہے گنجائش ہونا اور دوسرے یہ کہ مناسب کیا ہے گنجائش تو مثلا یہ بھی ہے کہ میں کسی زندہ آدمی کے لئے یہ الفاظ کہوں کہ رحمت اللہ علیہ یا کوئی فوت شدہ آدمی ہے اس کو دامت برکاتوں کہتے ہیں گنجائش تو اس کی بھی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک طرز جو سابقہ چلتا آ رہا ہے ہمارے عقابر سے اور انہوں نے استلاحات وزق کی ہوئی ہیں اس سے ایک خاص قسم کا مانع ذہن کے اندر ابرتا ہے وہ خصوصا اہل سننہ والجماعہ کے ہاں یہ طرز ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے لئے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور جو صحابہ اکرام ہیں ان کے لئے رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد والے جتنے بھی تابین ہیں تبتابین ہیں یا ائم اکرام ہیں یا بذرگان الدین ہیں ان کے لئے رحمت اللہ تعالی یا رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اگرچہ ایک کا استعمال دوسرے کے لئے ممکن ہے مثلا کسی بات کے آدمی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو مثلا رضی اللہ عنہ کہہ دیے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو کہہ دیا جائے رضی اللہ عنہم تو کہہ سکتا ہے ایک تو کہہ سکنا اور اس کی گنجائش ہونا گنجائش تو ہے لیکن متعارف یہ ہے کہ جب بھی علیہ السلام بولا جاتا ہے سمجھو کسی نبی کا ذکر ہے جب رضی اللہ عنہم بولا جاتا ہے کسی صحابی کا ذکر ہے جب رحمہ اللہ تعالی یا نور اللہ مرکدو کہا جاتا ہے اس کا مطلب کسی فوت شدہ بڑے آدمی کا نام ہے اور جب ہم مثلا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو السلام علیکم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں والیکم السلام تو سلامتی ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہے علیہ السلام اور علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے مانا کے اعتبار سے لیکن استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح استعمال ہوتا ہے لیکن اگر میں کسی موجودہ شخص کا نام مثلا آپ کا نام لے کر آپ کو اوپر کہوں علیہ السلام مولانا عبدالعود علیہ السلام تو یہ ایک عجیب سا لگے گا کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے اگرچہ علیہ السلام کہنے میں کوئی عجیب نہیں لگتا تو استلاحات کا مسئلہ ہے استلاح اسی طرح وضع ہوئی ہے کہ علیہ السلام انبیاء کے لیے اور صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ عجبہین اور بکیہ بزرگان الدین کے لیے رحمہ اللہ تعالیٰ باقی گنجائش ہے لیکن وہ ان کی اپنی ذاتی استلاح ہوگی اس کو دوسرے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے جی بہت بہت شکریہ جی امار احمد صاحب اگلہ سوال پوچھ رہے ہیں مفتی عابی شاہ صاحب کیا وطر کے بعد نفل پڑھنا درست ہے جی وطر کے بارے میں افضل حکم یہی ہے کہ وطر رات کو سب سے آخر میں پڑھی جائے صحیح ہے ان کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلو آخر صلاتکم باللیلی وطر کہ رات میں تم وطر کو اپنی آخری نماز بناو لیکن یہ ایک استحبابی حکم ہے کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے اس لیے جس آدمی کو آخر شب میں اٹھنے کا اپنے اوپر اتمنان ہو اعتماد ہو تو وہ ایسا کر لیا کرے کہ رات عشاء کی نماز کے بعد سنتیں وغیرہ پڑھ لے اور وطر نہ پڑے رات میں جب اٹھے تحجد پڑے تو اس کے بعد آخر میں وطر پڑے یہ بہتر اور مستحب طریقہ ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے جائز یہ بھی ہے کہ وہ عشاء کے بعد پڑھے لہٰذا خاص طور پر اگر یہ اعتماد نہ ہو اپنے اوپر کے آخر شب میں آنکھ کل سکے گی تو ایسی صورت میں پہلے پڑھنا بھی جائز ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے تیرمزی شریف کی روایت ہے حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی نے نقل فرباتی ہے کہ کانا یسلی باد الوطر رکعتین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے تو اس لیے اگر کوئی آخر میں نہیں پڑھتا بہتر پہلے پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے ناجائز نہیں جی بہت بہت ان آیت مفتی صاحب اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے دہلی سے فقی فاروقی صاحب نے مفتی عمران مجید صاحب پوچھتے ہیں کہ ممبر کے دونوں طرف قرآن کی آیات ترجمہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں دوران نماز اگر نظر پڑھ جائے اور آیت سمجھ بھی آ جائے تو نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی کیونکہ اکثر حفاظ کو نظر پڑھتی آیت سمجھ آ جاتی ہے دیکھیں اگر زبان سے اس کو پڑھ بھی لیا ہے چاہے بلا ارادہ پڑھے یا ارادہ کر کے پڑھے جیسے بھی ہو تو وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے البتہ اگر زبان سے اگر پڑھی نہیں ہے تو جہاں تک دیکھ کر سمجھنے کی بات ہے تو اگر یہ بل ارادہ ہوا یعنی خود جان بوجھ کر اس طرف دیکھا اور پھر وہ آیت سمجھ میں آئی تو یہ تو مکروح ہے البتہ اگر بلا ارادہ نظر پڑھ جائے تو اس سے سمجھ آنے سے مکروح بھی نہیں ہے اور ایک دم وہاں سے نظر ہٹا لینی چاہیے جی بہت بہت انعیت جی مفتی صاحب اور مفتی صدر اللہ شہباز صاحب آپ کی خدمت میں اگر سوال ہے اور اس سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں فاروق صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ یومِ آشورہ کا ایک روزہ رکھا جائے یا دو روزیں یہ سوال کل بھی گزرہ ہے کہ یومِ آشورہ دس محرم کو کہا جاتا ہے اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھا تھا لیکن یہ فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک ساتھ اس کے اور روزہ ملاؤں گا تو لہذا اب معمول یہ ہے کہ دس محرم کے ساتھ ایک مزید روزہ ملانا مستحب ہے چاہے نور محرم کا ملالے چاہے گیارہ محرم کا ملالے تو دونوں روزے رکھنے چاہیے دو کم از کم رکھنے چاہیے جی بہت بہت شکریہ جی اور اگلے سوال ہم سے پوچھا ہے جی عبدالواحد صاحب نے علیگرڑ انڈیا سے اور وہے پوچھتے ہیں کہ نابالغ بچے سے خرید و فروخت کرنا کیسا ہے مثلاً ایک بچہ تعلاب سے مچھلی پکڑ لیتا ہے اور اسے بیش رہا ہے نیز کیا بچے سے مولتول کیا جا سکتا ہے اگر ہاں تو کس حد تک اس کی وضاحت فرمائیں جی سمجھدار بچہ جو نفع نقصان کو سمجھتا ہو تو اس کے ساتھ ایسی معمولی چیزوں کی خرید و فروخت جیسے مچھلی وغیرہ انہوں نے مثال میں ذکر کی ہے وہ جائز ہے اور البتہ بڑی چیزیں جو جیسے پراپرٹی مکانات وغیرہ ایسی چیزوں کی چونکہ بچے کی ولایت ناقص ہے تو وہ اس کی اولیاء کے ساتھ کرنا ضروری ہے بچے کے ساتھ ایسے بڑے سودے نہیں کر سکتے ہیں باقی چھوٹے سودوں میں مول تول اور باوتاو کی انہوں نے بات کی ہے تو چونکہ بچے کو ہدیہ کرنے کی اجازت نہیں ہے توحفہ اور گفت بلائیوز کوئی چیز کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے اور فقہاں نے لکھا ہے کہ ایسا ایسی گنجائش قیمت میں سمن میں ایسی کمی جس کو عربی میں محابات کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کمی جو سمن مثل سے یعنی جو اس کی معروف قیمت ہے مارکی ٹریٹ ہے اس سے بھی کم ہو تو وہ بھی بعض صورتوں میں ہدیہ اور گفت کے حکم میں ہوتا ہے اس لئے اس کے ساتھ باوتاوزو کر سکتے ہیں لیکن اتنی سمن میں کمی کروانا اس سے کہ جس سے وہ اس کی بازاری ریٹ سے کم پر وہ چیز بیچ دے تو یہ جائز نہیں ہوگا اس سے بچنا ضروری ہوگا جزاکم اللہ جی حلال احمد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھ رہے ہیں مفتی مران مجید صاحب یہاں کے حالات کی خرابی کی وجہ سے فجر اور عشاء کی نماز میں مسجد جانے سے ڈر لگتا ہے کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مردوں پر واجب ہے اور عام حالات میں تو اس سے بلکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہے اور یہ گنجائش نہیں ہے البتہ جن وجوہات کی بنا پر جو مسجد کی جماعت کی نماز کا وجوب ساقت ہو جاتا ہے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر دشمن یا کسی درندے کا خوف ہو تو اس بنیاد پر جماعت جو مسجد کی ہے وہ ساقت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے لیکن چونکہ مسجد کی جماعت تو اس سے ساقت ہے لیکن البتہ اس کو جماعت فی نفسی نہیں چھوڑنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں جو خواتین اور بچے ہیں ان کے ساتھ وہ جماعت کی نماز ادا کر لے تاکہ جماعت کا ثواب اس کو بہرحال مل جائے جزاکم اللہ مفتی صاحب اور اور اگلا سوال ہے محمد حاشم زاکر صاحب کا لورا لائی سے اور وہ پوچھتے ہیں جی کہ ایک عمر عورت کی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ ٹھیک آنے پر نہیں ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لیتی ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ وقت ابھی داخل نہیں ہوا تو مانتی نہیں ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے جی اگر وہ نہیں مانتی تو یہ معذور کی حکم میں ہیں اگر اس کا دماغ ذہن توازن اتنا زیادہ خراب ہے تو معذور کی حکم میں ہوگا لہذا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے حالبتہ اس کو یقین دلانے کی کوشش کرے اگر اس کو شک ہو جائے تو پھر اس کو وہ دوبارہ نواز پڑھ لے گی اگر اس کو شک نہیں پیدا ہوتا اور وہ اسی طرح مصبی مصر رہتی ہے کہ میں نے پڑھ لیا ہے تو اس کا ذہنی توازن گویا کہ درست نہیں ہے تو لہذا اس کو معذور کی حکم میں اس کو سمجھے جائے گا جی بہت شکریہ جی اگلا سوال ہے محمد قاسم جمال جمال صاحب کراول پنڈی سے کہ لپسٹک میں اگر سٹیریل الکوہل نامی انگریڈنٹ شامل ہو تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے نیز گلیسریل سٹیریل پتنی اس طرح کا کچھ لفظ پرنانسیشن کیا ہے اس کی کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے نیز کن کمپنیوں کے لپسٹک قابل استعمال ہیں جن کی اجزاء حلال ہوں اس کی وضاحت فرما دیں انہوں نے دو اجزاء ترکیبی کے بارے میں پوچھا ہے ایک تو انہوں نے اسو سٹیریل الکوہل لکھا ہے اسو سٹیریل نام کا الکوہل تو کوئی ہے بارے علم میں نہیں ہے البتہ سٹیریل الکوہل مشہور ہے اور یہ اس الکوہل کو کہتے ہیں جس کا ایک سب انگریڈینٹ سائٹرک ایسٹ ہے جس کا ای نمبر وہ ای پانچ سو ستر ہے اور اس کا سورس جو ہے وہ یعنی مل سے بھی ہو سکتا ہے یہ جانوروں سے بھی حاصل ہوتا ہے تو اس وجہ سے دوسرے اس وجہ سے کہ یہ جو سٹیریل الکوہل ہے اس پہ لو ٹاکسیٹی یعنی معاموری درجہ کا نشہ ہوتا ہے لیکن یہ جب اس کو برائرہ است استعمال کیا جائے جب یہ مسنوات میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ایمولینٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یعنی ان کو نرمو ملائم رکھنے کے لیے یا ایمال سی فائر کے طور پہ ہوتا ہے جس میں تیل اور پانی وغیرہ جو چیزیں آپس میں نہیں ملتی ان کو ملانے کے لیے یا یہ تکنر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے گاڑا اور لیسدار بنانے کے لیے تو بہت معمولی مقدار میں اس وقت یہ ڈالا جاتا ہے تو اس لیے اس میں نشے کا تو کوئی امکان نہیں ہوتا البتہ چونکہ اس کا ایک سب انگریڈینٹ سائٹرک ایسڈ ہے اور وہ مشبوع ہے تو اس وجہ سے یہ سٹیرائل الکوہل بھی مشبوع اجزاء ترکیبی میں سے ہے یعنی کہ اس کا سورج جانور سے ہو سکتا ہے انیمل سے ہو سکتا ہے تو اس لیے جب تک اس کی حلت کا یقین نہ ہو تو اس میں ایک درجہ کا شبہ ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کے شبے سے اس پر حرمت کا قطعی حکم تو نہیں لگایا جائے گا لیکن داخلی استعمال کی مصنوعات میں اگر یہ ہو تو اس سے بچنے کا اس سے احتیاط کی جائے گی باقی خارجی استعمال کی مصنوعات جیسے انہوں نے پوچھا ہے کاسمیٹکس میں تو اس میں گنجائش تو بنتی ہے لیکن لپسٹک ایک ایسی مصنوع ہے کہ یہ ہونٹوں پر استعمال ہوتا ہے اور بے خیالی میں اس پر زبان پھیر دی جاتی ہے تو اس لیے یہ داخلی استعمال ہی ہے ایک طرح کا تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے باقی جانت ہے کہ انہوں نے دوسرا انگریڈین گلیسرائل اسوسٹریٹ کی بات کی ہے تو یہ دو چیزوں گلیسرین اور اسوسٹرک ایسٹ اقتضاب ہیں ان دونوں سے بنتا ہے اور یہ دونوں جو اس کے سب انگریڈینٹ یہ مشبوع ہیں گلیسرین ایسٹ جو ہے وہ بھی مشبوع انگریڈینٹ میں ہے وہ بھی سنتیٹک بھی ہو سکتا ہے اور جانور سے بھی ہو سکتا ہے تو جو اس کے سب انگریڈینٹ ہیں چونکہ وہ مشتبے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو انگریڈینٹ ہے یہ بھی مشبوع اجزائے ترکیبی میں سے ہے کاسمیٹکس میں اگر اس کا استعمال ہو تو اس سے بچنا بہتر ہے جزاکم اللہ مصدر ناظرین اکرام آپ اگر کوئی سوال ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نشست حصہ بننا چاہتے ہیں تو آسان سے طریقہ ہے آپ فیس بک پر جائیں گے اور سرچ انگیر میں جا کے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ کریں گے اور اس پیج پر ہماری لائیو ٹرانسکمیشن جاری ہے اس کا حصہ بن کر کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے اور جواب کا انتظار فرمائیں گے سوال کے ساتھ اپنا اور اپن علاقے کا نام لکھنا ہر قزمت بھولیے اگلا سوال فقی فاروقی صاحب کا ہے انڈیا سے اور مفتی عمران مجید صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں سورة ناس پڑھ لی اور دوسری رکعت میں سورہ بخرہ کی اول آیات پڑھ لی اول آیات پڑھ لی تو پھر تو یہ نہ صرف جائز بلکہ حدیث میں اس کی استحسان آیا اس کو اچھا سمجھا گیا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کی سورت ہے کوئی آم اس خط میں قرآن نہیں کر رہا اور ویسے ہی وہ اس طرح کرتا ہے تو یہ پھر عقص ترطیب ہے قرآن پاک کو پڑھنے کی تو یہ مکروع تحریمی ہے فرائض کے اندر البتہ نوافل میں یہ جائز ہے جزاکم اللہ محمد مرسلین صاحب سائل ہیں جدہ سے اور مفتی صد اللہ شہباز صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میرے والدین ضعیف ہیں بیمار رہتے ہیں کیا میں ان کی طرف سے عمرہ بدل کر سکتا ہوں اور میں ابھی جدہ میں ہوں تو مجھے احرام کہاں سے باندھنا ہوگا جہاں آپ ان کی طرف سے عمرہ کر کے ان کو ثواب حدیعہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنا جائز ہے اور اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو جدہ چونکہ ہل میں ہے تو وہیں سے آپ احرام باندھ کے عمرے کے لئے جا سکتے ہیں جدہ پہنے گھر سے ہی احرام باندھ کے آپ ہل میں کسی جگہ سے باندھ سکتے ہیں ہرام میں داخل ہونے سے پہلے پہلے یہ احرام باندھ لیں اور ان کی طرف سے عمرہ کر کے ان کو ثواب حدیعہ کر دیں گے جزاک اللہ جزوجہ زیشان صاحبہ مفتیاب شاہ صاحب سے پوچھ رہی ہیں کیا عورت شریف پردے پردے کے ساتھ ساتھ بینہ آواز والی پائل پہن سکتی ہے کیا اس کی اجازت ہے جی ہاں ایسی پائل اور ایسی پازے جس کی آواز نہ آئے چلتے ہوئے تو وہ پہن سکتے ہیں اور جب پردے کا احتمام بھی ہو تو اس میں شرعان کوئی حرج نہیں جی بہت بہت شکریہ جی اور گل قیوم صاحب قطر سے یہ سائل ہے مفیمران مجید صاحب کیا امام کے پیچھے فرض نماز میں سجدے کے اندر کوئی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں دیکھیں فرائض کے اندر تو ایسا کرنا بہتر نہیں ہے چاہے امام خود ہو یا مقتدی ہو منفرد ہو یا جماعت ہو تو ایسا کرنا بہتر نہیں ہے البتہ اس سے نماز بھی فاسد نہیں ہوگی البتہ فرائض کے راہوہ باقی نوافل میں اگر عربی جو معصور دعائیں ہیں قرآن اور احادیث کی وہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بہت بہت ہنایت جی مبشر اکرام صاحب بہاول نگر سے پوچھ رہے ہیں یا مفتقہ صدی اللہ شہباز صاحب بیوی پر شہر کے والدین کی خدمت لازم ہے یا نہیں دیکھیں بیوی کے دو مسئلے ہیں ایک تو یہ کہ بیوی کے اوپر شہران ان کی خدمت کرنا لازم ہے یا نہیں ہے تو شہران تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ذالتین کی خدمت کریں حالبتہ اخلاقن اور عرفن اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کم از کم کھانا بکا کے ان کو دے اور ان کے لئے کپڑے دھونے اور ان کے کمرے کی صفائی وغیرہ یہ اخلاقن کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کا مشرقی معاشرے کا یہی رواج ہے تو لہذا اخلاقن تو انہیں کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن شرعان ان کے ذمہ نہیں ہے شرعان شریع طور پہ اگر مسئلہ پوچھا جائے گا تو یہ کہا جائے کہ ان کے ذمہ ضروری نہیں ہے لیکن اخلاقن عموماً بہوجہ ہوتی ہے وہ اپنے ساس سوسر کے لیے اپنے کے لیے رکھے ہوں کیا بعد میں انہیں صدقہ کرنا درست ہے جی ہاں صدقہ کرنا درست ہے اسلامی کتب کے لیے پیسے رکھ لینے سے یا اس نیت سے چونکہ کوئی نظر نہیں ہوتی اور نہ اسی نظر صحیح ہے تو اس لیے یہ بعد میں اس کو صدقہ کر سکتے ہیں اس میں شرعن اگر کم از کم قادعہ خیرہ ملنے کا امکان ہو تو پھر تو سنتیں پڑھنی چاہیے پھر پڑھنے میں بہتر صورت یہ ہے کہ مسجد سے باہر پڑی جائیں اگر کوئی ایسی جگہ نہ ہو مسجد سے باہر تو مسجد میں ہی کسی ستون کی آر میں پڑھ جائیں ان کو ایک کول کے مطابق پڑھ لینا چاہیے بہت شکریہ آپ اس اگلہ سوال ہے سنتوں کے مطالق سوال ہے سنت غیر موقعہ کیا ہے سنت غیر موقعہ بھی نفل نماز کی طرح ہوتی ہے جس طرح نفل نماز پڑھی جائے گی سنت بھی اسی طرح پڑھی جاتی جس طرح نفل نماز کی ہر رکعت میں صورت ملانا ہوتی جائے وہ تیسری چوتھی رکعت ہو تو اسی طرح سنت غیر موقعہ کی بھی تیسری چوتھی رکعت میں صورت ملائی جائے گی انہائیت مصب بابو جان صاحب کا سوال ہے مفتی صدی اللہ شعباز صاحب سے پوچھتے ہیں کسی ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ کام ہو جائے تو میں یوں کر ہوں گا یا ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ کام نہ ہو تو پھر میں یہ نظر اس کی معنی تھی اگر دو ہیں تو دونوں کا الگ جواب ہوگا لہذا ان کو دوبارہ سے سوال پوچھنا چاہئے کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے افتیاب شاہ صاحب کہ ایک شخص نے فینانس پر گاڑی لی تھی اب وہ اس کی قسطیں ادا نہیں کر پا رہا ہے اور اسے بیچنا چاہتا ہے کیا ایسی گاڑی خریدی جا سکتی ہے جب کہ اس کی قسطیں سودی ہیں جی فینانس پر گاڑی لینے کی صورت بھی انہوں نے واضح نہیں کی ہے اور اس لئے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اس کی قسطیں کس طرح سے سودی تھی اگر سود پر سود کی صورت یہ ہوتی ہے جب سودی بینک سے گاڑی نکالی جاتی ہے کہ بینک قرض دے رہتا ہے اور اس قرض پر وہ سود لیتا ہے اور گاڑی پھر یہ اپنے لئے خود خریدتا ہے تو ایسی صورت میں تو گاڑی اس کی اپنی مملوکہ گاڑی ہے اور اس گاڑی کو یہ اگر آگے بیجتا ہے دوسرے آدمی کو تو ایک متعین اور معلوم قیمت پر آگے آدمی کو بیج سکتا ہے اس میں شرعان کوئی حرج نہیں لیکن یہ صورت ہے تو یہ صورت جائز نہیں ہے ایسی صورت میں اس طرح شرعان کوئی عقد ٹرانسفر کرنا وہ درست نہیں شکریہ جی اور عبدالبقار صاحب دہلی سے پوچھ رہے ہیں جی کیا نماز جنازہ کا کوئی مقروح وقت ہے کیا چپل یا جوت پہنے شخص نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے جنازے کی نماز میں دو صفوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے جو نماز جنازہ کے مقروح وقت کی بات کی ہے تو جس طرح نمازوں کے تین اوقات مقروح ہوتے ہیں صبح طلوع آفتاب کے وقت غروب آفتاب کے وقت اور استوائش جو زوال کا وقت ہوتا ہے تو جس طرح عام نمازوں کے مقروح وقت ہے یہ نماز جنازہ کے بھی مقروح وقت ہے البتہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ جنازہ پہلے سے تیار ہے تو اب ان اوقات میں جنازہ کو پڑھنا مقروح ہے البتہ اگر انہی اوقات میں جنازہ تیار ہوا ہے تو پھر ان اوقات میں جنازہ پڑھنا مقروح نہیں ہے اور دوسرا جو انہوں نے پوچھا کہ چپل کے ساتھ نماز جنازہ تو اگر چپل کی نجاست اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے تو پھر تو کوئی بسلہ ہی نہیں ہے اور اگر نجاست ہے اور چپل کے نچلی جانب ہے تو پھر اس کے پاؤں نکال کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرت کہ چپل کے جس حصے کے ساتھ ان کا پاؤں ٹچ ہو رہا ہے وہ نجاست نہ ہو اور اگر چپل کے اوپر نجاست ہے تو بہرحال اس کو چپل کو نکال کر الگ رکھ زمین پر یا کسی سجود تو نہیں ہوتے تو اس لئے عام جو نماز کی صفحے ہیں اتنا فاصلہ تو ضروری نہیں ہے البتہ اتنا مناسب فاصلہ ہو جس میں نہ لوگ زیادہ بہت دور دور ہوں اور نہ اتنے تنگ ہوں کے گھٹن محسوس ہو تو اس کے لئے کوئی تحدید نہیں ہے کوئی مقدار مقررد نہیں بہت شکریہ جی مفتی عمران مجید صاحب مفتی صدی اللہ شعباز صاحب سے اللہ دیتہ صاحب پوچھتے ہیں کہ میری اہلیہ محترمہ بیمار ہو گئی تھی پھر انہوں نے اس بیماری ممنت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھ شفا دے تو میں حج ادا کروں گی لیکن جب وہ شفایاب ہوئی تو اس وقت اس داد نہیں تھی اور بعد میں اس دوران وہ دوبارہ بیمار ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا تو اب شریعت کیا حکم ہے میرے لئے کیا کہتی شریعت اگر انہوں نے وسیعت کی تھی کہ بھی میری طرف سے حج ادا کیا جائے اور ان کا ترقہ بھی اتنا ہے کہ اس کے سلس میں سے حج کروائے جا سکتا ہے تو پھر اس کو حج کروانا چاہیے آپ کو حج کروائیں لیکن اگر انہیں وسیعت نہیں کی تھی یا ان کے ترقے میں اتنے پیسے نہیں تھی کہ حج کر سکے تو پھر آپ کو جب گنجائش ہو تو تو دونوں قسم کے کپڑے پاک ہو جائیں گے یا دونوں نہ پاک ہو جائیں گے واشنگ مشین میں کپڑے دونی کی دو صورت ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ سرف وغیرہ صاحب ان میں واشنگ مشین میں گزارا جائے کپڑوں کو اور اس کے بعد ان کو نکال کے صاف پانی کے ساتھ دوہ جائے تو ایسی صورت میں تو اگر بعد میں صاف پانی ان پہ بہا دیا جاتا ہے تین مرتبہ اور آخری مرتبہ میں ان کو اتنا نچھوڑ دیا جاتا ہے کہ قطرے ٹپک نہ بند ہو جاتے ہیں تو وہ پاک ہو جائیں گے دوسری صورت کہ واشنگ مشین میں رہتے ہوئے ہی ان کو پاک کیا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اوپر سے پانی ڈال کے دیچے سے نکال لیا جائے اور دوسری مرتبہ پھر اس میں پانی ڈال کے نکال لیا جائے اور اس طرح تیسری مرتبہ میں پھر اوپر سے پانی ڈال کے دیچے ایک پائپ کھول دیا جائے اور اس طرح اگر تین مرتبہ اس میں پانی آ کر گزر جائے اور بعد میں اس کو آخری مرتبہ میں اتنے نہ چھوڑ لیا جائے کہ قطرے ٹپک نہ بند ہو جائے تو اس طرح سے وہ پاک ہو جائے گی ہے اگر کوئی جنازے کی نماز مشرقت نہ پائے تو چند دنوں کے بعد وہ قبر پر جا کرے ان تمام صورتوں کے حکام بتا دیں پہلی جو انہوں نے بات کی جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے تو اس میں یاد دکھنا چاہیے بلند آواز کے ساتھ چاہے وہ ذکر ہو چاہے تلاوت قرآن ہو تو فقہ نے اس کو مکرو لکھا جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر یا تلاوت نہیں کرنی چاہیے البتہ کیا کرنا چاہیے تو اس میں خاموش رہنا چاہیے اور آخرت کی اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے عبرت حاصل کرنی چاہیے ہاں دل میں ذکر اور تلاوت بھی کر سکتا ہے تو یہ تو جنازے کے ساتھ جانے کے بات اور جو دوسری بات انہوں نے کی کہ قبرستان میں چپل کے ساتھ جائے جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ قبروں کے اوپر نہ چڑھا جائے بلکہ جو راستہ ہے اس کو استعمال ڈالنے کا جو طریقہ انہوں نے پوچھا تو اس میں مصنون طریقہ مصنون طریقہ یہ ہے کہ قبر کے جو مردے کی سر کی جانب ہے اس سے وہ تین مٹھی بار کے مٹھی ڈالے اور تینوں کے ساتھ پہلی دفعہ یہ کہ من ہا خلق نا کم دوسری دفعہ کے وفی نوید کم کہ ہاں اگر جنازے میں شریک نہ ہو سکے تو قبرستان میں جا کر قبر پہ کیا کرے تو دیئے اگر جنازے میں وہ شریک نہیں ہو سکا تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کے لوحکین سے جا کے تازیت کریں جو جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تو وہ گھر میں جا کے تازیت کریں البتہ زیارت کبور ایک الگ باب ہے اور اس کی الگ سے حدیث میں فضیلت آئی ہے جو اس میں زیارت کبور کے لئے بچائے اور دعا مفرد اور تلاوت قرآن اور دعا وہ ہم پر سب کچھ کر سکتا ہے بہت شکریہ جی مصحب حافظ اکبر خان صاحب سائل ہے اور مفتی مران مجید صاحب آپ یہ سوال بھی جنازے کے متعلق ہے اور پوچھتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں دیکھیں جو نماز جنازہ ہے تو یہ خود بھی ایک دعائی ہے اور جیسے اس کے الفاظ سے بھی پتا چلتا ہے اللہ مقفل لہائی تو دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے الگ سے اس کے لئے دعا کی ہو تو لہذا اور فقہا نے بھی سرحات سے لکھا ہے کہ یہ دعا کرنا جنازے کے بعد مکروح ہے تو لہذا اس کا التزام کرنا تو یہ بدت ہے لہذا اس سے استنام لازم بہت شکریہ محمد صاحب ابو افان صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں مفتی صدواللہ شعباز صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کا رنگ کیسا تھا نہیں اس کس رنگ کا امامہ باندھنا سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات میں ثابت ہے دو کپڑے پسند تھے جو لباس پسند تھا وہ سفید ہے اس لیے فقہان لکھا ہے کہ سفید رنگ کا لباس وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور لباس کے اندر امامہ بھی آتا ہے تو لہذا سفید امامہ یہ سب سے بہتر ہے حال بطا سیاہ رنگ کا امامہ بھی پہن سکتے ہیں اور کتھئی رنگ کا بھی پہن سکتے ہیں یا کسی اور رنگ کا بھی پہن سکتے ہیں تو پہنا تو جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ سفید لباس ہی زیادہ بہتر ہے سب سے حب سیاب بیز ہے تو لہذا سفید رنگ کا پہنا جائے لیکن اگر کسی نے کالا پہن لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی خاص رنگ متعین نہیں کر سکتے بہت شکریہ کاشف تو فیل صاحب مظفر گڑ سے اگر رستے میں پیسے گرے ہوں تو ان کو اٹھانا جائز ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ انہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں جی تو ان کو تو اٹھانا جائز ہے اور ذاتی استعمال بھی جائز ہے البتہ اگر کوئی معتد بھی رقم ہو یعنی اتنی رقم کہ وہ اگر کسی سے گر جائے تو مالک ان کو تلاش کرے گا تو ایسی رقم کے بارے میں دو حکم ہے ایک حکم تو یہ ہے کہ اگر اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو خطرہ ہو تو اس کو اٹھانا واجب ہے اور اگر ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس کو اٹھانا بھی جائز ہے لیکن جو آدمی اس کو اٹھائے تو اس کے لیے پھر دو حکم ہیں دو شرطیں دو شرطوں کے ساتھ اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا ایک شرط یہ ہے کہ اٹھاتے وقت اس کی جو نیت ہو وہ اپنے لیے مالک بننے کی نیت سے نہ اٹھائے بلکہ مالک کے لیے حفاظت کی نیت سے اٹھائے اور دوسرے یہ کہ وہ اٹھانے کے بعد اس پر گواہ بھی بنائیں کہ یہ میں اٹھا رہا ہوں مالک کو پہنچانے کے لیے تو اگر اس طرح سے وہ اشہاد کر لے گواہ بنا لے گا تو بعد میں اگر وہ اس کی تعدی کے وغیر اس سے حلاق اور ضائع ہو جائے گے تو بھی اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا ورنہ تو اس کا اعلان کرے اور دوسرے یہ کہ جب تک مالک نہ آئے تو اس کی حفاظت کرے اور جب اس طرح سے اس کے مالک ملنے سے نا امیدی ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ ایسے غریب مسکین پر سطحہ کریں جو مستحق زکاة ہو اور اگر یہ خود غریب ہے تو خود بھی استعمال پر ہوئی جبکہ نماز چار پچیس پر پڑ لی تو نماز ہو گئی ہے یا اعادہ کرنا ضرور ہے نماز کا ہونا نہ ہونا اس کا ازان کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اثر کا وقت ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو عموما جو وقت لکھا ہوا ہوتا ہے نقشوں میں وہ اثر ثانی کا لکھا ہوتا ہے تو اگر اس وقت یہ ان کے سوال جو پوچھا گیا ہے کہ چار پہنتیس پر اثر کی ازان ہوئی اگر وہ این وقت پر انہوں نے ازان دی تھی بلفرض اور انہوں نے دس منٹ پہلے پڑی ہے تب بھی مثل اول کا وقت بیرال ہو چکا تھا تو مثل اول کے اندر بھی اثر کی نماز پڑی جا سکتی ہے تو لہذا اگر اب یہ نماز پڑ چکے ہیں اور اس وقت تو ان کے دہرانہ ضروری نہیں ہے ان کی نماز ہو جائے گی لیکن ان کو اصل یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اثر کا وقت کب داخل ہو رہا پھر اس مسئلے کا صحیح جواب مکمل ہو بہت شکریہ تمام معزز مہمانان کا جن حضرات کے سوالات شامل ہو ہیں ان میں محمد مبشر صاحب دبئی امجد نظیر صاحب لاہور فاروق صاحب دبئی محمد حاشم زاکر صاحب لور محمد مرسلین صاحب باب جان صاحب اللہ محمد قاسم جمال صاحب راول پنڈی زوجہ عزی شان صاحب عبدالواحد صاحب علی گڑ اور کاشف طفیل صاحب مزفر گڑ سے اور اسی طرح سے محمد رفیق بٹ صاحب کشمیر عبدالوکار صاحب ہندوستان فقی فاروقی صاحب دہلی حلال احمد صاحب مکبوز کشمیر گل قیوم صاحب قطر اجاز احمد صاحب وادی اللہ صاحب دادو عبدالوکار صاحب دہلی عبدالوکار صاحب دہلی اور اسی طرح سے حافظ اکبر خان صاحب یہ نظرات کے سوالات شامل ہوئے ناظرین آج کے نشیس کا ختم ہوتا ہے کل شب نو بج پانچ منٹ دوبارہ آپ سے ملقات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ